بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں صلی اللہ خرٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک نیوز ناظرین میں آج آپ کے لیے پولیس کی کرپشن کا ایک بہت بڑا ثبوت لے کر آیا ہوں سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں گھور سے دیکھ لیں پھر اس پر بات کرتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے اور اس صورتحال میں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں تو پہلے آپ یہ ویڈیو میں اللہ علیہ وسلم فرمائیں اس سے پارا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آتی ہے خریب ہے یہ کرکوزار وہ ورور سوچ دوش ہی معجبور پاتا ہے بدوش ہی سکتے ہیں امیجزی لیکم مجال پولیس فورس کے puts اس کا حلق لگیا تو اللہ کاظ شاگ 괜찮 موسیقی 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 شاہ، او رور ایترولینا غطا حبر ادادو امو تایر نمادو ایکسو تریسی نمبر میں دا بیلت نمبرو پو تانا سبیر آباد کی زلان ڈیپسی ہوند زپو دیشن یا چی تانا چی دک بل سرین کلشن کوپ میجا وان چی زڑا پویر کم زلان کلشن کوپ تا زڑاو چم زون میں پوربند کارا دا تا پسی مشوم رو سی تاییو سی تودی پر جائز شون غری پر نجائز شوند نمبرنا که برادو بیشی تاچی زورا و تل زمون تایزن پاتا جو چی سبیت لوگ زی سپینت واندازو بارد تانا شئر قوانین بودت ودیو با شیر خیر قوانین بودت شیر قوانین بودت دین سی تازی را در مطور ہوگه ی کسی بودت خود سنر را طور دیر امو تاییو موند تارید بودت حلی سرین که تو قوانین بودت حال بودت سبیر او بیسمند لگیادہ تول سی بودت مکمل ان شاء اللہ سے بڑاک ضرور کریں گے رہا رہی دوری ان شاء اللہ لگے زندگی مسئلہ رہنہ جس کے عطا ملیں اہتہ حسد لہتہ نمیون رہم دوسری اپ ساتھ رہنہ ہم جانتے ہیں تو ہم اوچھا تعقیِ اوچھے بھی صبر اوچھے اللہ علیہ وسلم بتائم اشکرے ہم انشاء اللہ اگر میخواہنے والا دیتا نسیاد سوال کچھے، دیتا نبیل وڈیو سامن، دیتا چند آفاس انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت ساکتا ہے جس میں دشمن اس کے آپ نے ملاحظہ کر لی گے جیسے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں تاہر خان اس کا نام ہے پولیس اہلکار ہے انہوں نے جو کرک پولیس کی کرپشن میں کہوں گا میں یہ اس کی جو پی اے سو پرسنل سٹاپ آپی سر اپلے یہ آپ سمجھنے کہ یہ پرسنل سٹاپ آفیسر جو ہیں یہ ڈی پی او کرا یہ جو چھمی گوئیاں ہیں ریفل کو تبدیل کرنا یہ صرف نہیں ہے چھرس جب پکڑی جاتی ہے وہ برای نام چیزیں وہاں پہ رکھ کر وہ کیا جاتا تھا دوستوں کو توفے میں دیا جاتا تھا ریفلیں بھی پولیس افسران جو ہیں وہ دوستوں کو توفے میں دیتے تھے لیکن اب جو یہ صورتحال ہے یہ وہ والی نہیں ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ اب یہ بقاعدہ کربار بن گیا ہے جب بھی ہمیں اس طرح کی خبریں ملتی ہیں اور ہم اس کا کوچ لگاتے ہیں حالانکہ مدعی جو ہوتے ہیں ان میں اتنی سکت نہیں ہوتی وہ مکر جاتے ہیں ہماری آنکھوں دیکھیں دیکھیں واقعات ہیں وہاں پر کہ یہ فلانے سے ریفل اتنے پیسے لے گئے تو پیسی بھی ان سے لیے گئے اور وہ ریفل جو ہے وہ بھی تبدیل کر لیا گیا لیکن یہ سب سے بڑا جو موضوع باس ہے یہ چیزیں چل رہی تھی لیکن اب یہ جیسے میں نے بتا ہے کربار کے طور پر یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں اس کو بھیجا جاتا ہے اور یہی خبریں جب سے یہ موجودہ ہمارے کرکے ڈی پی او ہیں وقاس انہوں نے چار چار سنبھالا ہائے یہی چمی گوئی ہم سن رہے تھے لیکن ہر دفعہ پر ثبوت کہتا ہے اب یہ جو سنجیدہ ثبوت اس کو میں کہتا ہوں سنجیدہ نجوان میں اس کو کہتا ہوں کیوں کہ تو یہ اور اس سے بڑا ثبوت کوئی ہائے نہیں جب پولیس اہلکار پولیس کی وردی میں جو کرپشن کرنے والے ہیں جیسے انہوں نے وقار کے بارے میں بتایا ہے تو یہ تو جیسی ڈی پی او کا پرسنل سٹاف آفیسر ہے تو مطلب وہ ڈی پی او ہی ہے جیسے ایک بیڈیو میں ایک جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے کہا کہ ڈی پی او صرف اگر آپ اس کے ساتھ ملوث ہیں میرا جو ذاتی خیال ہے کہ ڈی پی او کے ملوث ہوئے بغیر یہ کام کوئی پیس ہو کر ہی نہیں سکتا کہ کہاں یہ اسلحہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو تبدیل کیا جاتا ہے ریفل کو جیسے اس میں جوان نے بتایا ہے اور جب تبادلے کیا جاتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈی پی او کو اس کا پتہ نہ ہو اور کہنے کا میرا جو بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے یہ سنجیدہ ثبوت ہے سنجیدہ اور اس نجوان کو میں کیوں کہہ رہا ہوں اور اس ثبوت کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے خود یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں ہوش و حواس میں یہ بات کر رہا ہوں یہ ہوش و حواس میں بات اس لیے کر رہا ہے اگر اس کی ویڈیو میں آپ دیکھ لیں تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ جب یہ ویڈیو منظریام پر آئے گی تو مجھے محتل کیا جائے گا اور انہوں نے کہا کہ مجھے برخواست کیا جائے گا میرے خلاف ترہ ترہ کے عزمات لگائے جائیں گے ترہ ترہ کے مقدمات قائم کی جائیں گے اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سنجیدہ ثبوت ہے کہ انہوں نے ہوش و حواس میں یہ سب چیزیں جانتی ہوئے یہ طائر خان نے جو بات کی ہے اب اس کے حوالے سے ایک بات تو اس کی سچی ثابتوں کے کلی میں موبائل پر جو جو پولیس کا وہ ہے ورسیف گروپ ہے اس پر خبر آگئے کہ ان کو تبدیل کیا گیا تھا اس وجہ سے یہ اس طرح کی بات کر رہے لنگی یہ ترہباد لے پولیس بھی یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے اور نہیں کوئی اس حد تک جا سکتا ہے بہرحال انہوں نے جانے یا جانے میں جو جھرت کا مظاہرہ کیا ہے اب اس کو آگے لے کر جانا بحسیت میڈیا پرسن ہمارا کام ہے بحسیت عوام آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پلائیں اور ایک جگہ پہ انہوں نے یہ جو اردو میں انہوں نے بات کی ہے اس نجوان نے گلہ بھی کیا ہے کہ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جب اس میں آپ کے اپنے آپ کے مخالف ہوں تو وہ تو پولیس کی طرف کہہ رہا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں اور ان کو یہ داد بھی دیتا ہوں اور آپ سے یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ یہ لڑائی جیتی جا سکتی ہے اگر ہم بحسیت میڈیا پرسن اور آپ بطور پاکستان کی شہری چاہے آپ کا تعلق کہاں سے بھی ہے مطلب ضروری نہیں ہے کہ کرک سے ہوئے ہر جگہ پر یہ سلسلے چھل رہے ہیں لیکن وہ کبھی کبار اس موقع مل جاتا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے ورنہ یہ دیکھیں اچھے میں گوئی ہم یہ بھی سن رہے تھے باتیں یہ بھی ہو رہی تھی اس سے پہلے کہ دیکھیں پچھلے پانچے مہینے میں دعوے تو بہت بڑے بڑے کی جاتے تھے کہ یہ ہے وہ ہے کیا جو سرٹخیل میں ایک چھوٹے بچے کی لاش برامت ہوئی تھی اس کیس کو ٹریس کیا گیا اس کیس سے کس نے وہ نکالا جنسی تشدد کا دفعہ کس نے نکالا اور کس کی کہنے پر نکالا گیا اس بات کی انکوائری کی گئی اگر یہ کہا جاتا کہ اس کو صرف نجوان کو زبا کیا گیا تھا تو پھر اس کی شلوار کیوں اتری ہوئی تھی زبا کرنے کے ساتھ شلوار کی وہ تصویریں دیکھانے کے قابل نہیں ہے اور میں ویڈیو اور تصویریں بھی اس میں ویلاگ میں آپ لوگوں پر دکھا دیتا اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کس نہیں کیا کس طرح کیا نیازی سٹاپ کا جو ڈپ کے نام سے بینک برانچ ہے وہ اسے وہاں کتنی دلیرانہ وردات کہ وہاں پر بقاعدہ مشینوں سے اس کو کھاٹا گیا ان کے دروازوں کو سی سی ٹی وی کیمرے جوتے وہ اڑا لئے گئے لیکن آج تک کسی کو نہیں پتا چلا کی اس کی چوری اور بلکہ یہاں تک ہمارے پاس خبریاں ہیں کہ فلان نے کو پکڑا گیا آفتی ریکارڈ اسے اتنے پیسے لئے گئے اور پھر اس کو چھوڑ دیا گئی یہ نہیں چالیس لاکھ کی چوری تھی چالیس لاکھ کی چوری تھی اور اس کے بدلے میں یا اسی وردات کے ذریعے ایک کروڑ چالیس لاکھ کی کمائی تو ہو گئی لیکن جو وردات ہوئی سڑک کے کنارے ہوئی ہائیوے کے کنارے عام سڑک نہیں ہے اس کی کنارے ہوئی اتنی دلرانہ طریقے سے ہوئی کوئی نہیں پکڑا جا سکا اسی طرح کی اور یہ آپ دیکھیں قتل کی ورداتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے اب یہ نہیں ہے قتل جو ہے یہ تو بابا آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ قتل چوری ڈکی تھی یہ سلسلہ جھا رہی تھا لیکن یہاں پہ فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ جو قتل کرنے والے ہیں لوگوں کی دشمنیاں پہلے سی تھی پہلے سی لوگ قتل کرنا چاہتے تھے لیکن جو قتل کرتے ہیں ان کو سزا نہیں ملتی ان کی تفتیش نہیں ہوتی صحیح طریقے سے یا ان کو پکڑا نہیں جاتا تو دوسری لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی ان کا حوصلہ بڑھتا ہے بہت اضافہ ہوا ہے اگر آپ پچھلے چند مہینوں کا ریکارڈ آپ دیکھ لیں کرک میں اور یہ چوری کی ورداتوں میں آپ دیکھ لیں آج میرے خیال میں تھوڑی دیر بعد کرک کے یہ خٹک اتحاد کے مشہران جو ہیں وہ پرس کام پرس کرنے والے ہیں پولیس کی ناک تلے جس طرح ہم لفظ استعمال کرتے ہیں پولیس کی ناک تلے کرک شہر میں دکانوں کو لوٹا جاتا ہے پولیس وہاں پہ موجود ہوتی ہے پھر اس کے بوجود کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ چوری اور وہ کس لی کیا مٹرسائیکل چوری جو ہے وہ روز مرک کا وہ معمول بن گیا لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ مٹرسائیکل کو ریکار کیا گیا اب یہ صورتحال یہ جو لڑائی جگڑے ہیں یہ اس کے علاوہ چوری کی جو یا ڈکیتی کی جو ورداتی ہو رہی ہے اور آج کل تو حد ہو گئی ہے پچھلے تین چار دنوں کا آپ صرف علاقہ چھنٹرہ کے نرید الخیل ملکی بندہ اور یہ علاقے دیکھ لیں تانہ سبی رواد کی حدود میں یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ علاقہ چھنٹرہ کے دوسری جو ڈب وغیرہ علاقے ہیں ان علاقوں میں درجنوں مساجد سے بیٹریاں چوری ہو گئی ہیں درجنوں مساجد سے سولر چوری ہو گئی ہیں لیکن ہب کون ہے گھروں سے ہونا الگ بات ہے اور لوگ اس وجہ سے ریجسٹرڈ بھی کیس نہیں کرتے جیسے ہمارے کیوں کی صورتحال جو چیف جسٹس ہمارے پاکستان کے ہیں انہوں نے بہت زبردست الفاظ استعمال کی ہیں پاکستان کی پولیس کیلئے کہ یہ قرائے کی پولیس ہے ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم قرائے دیتے ہیں پٹرول کی شکل میں اگر ہم قرائے دیتے ہیں کسی اور ماد میں مطلب پیسے دیتے ہیں پولیس کو تو پولیس حرکت میں آئی گی ورنہ جو بھی ہوا ہے کرتل ہوا ہے چوری ہوئی ہے ڈکیتی ہوئی ہے مساجد سے ہوئی ہے کسی کے گھر سے ہوئی ہے کوئی پوچھنے والا بندہ نہیں ہے کسی نے نہیں پوچھنا اور اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی اگر وہ حرکت میں آ جاتی ہے مخالف پارٹی جو ہوتی ہے اگر مخالف پارٹی کرایا بڑھا دیتی ہے تو پھر مظلوم کو مبتول کے ورساء کو پھر بہانوں ہیلے بہانوں کی وہ بھولی دے کر خموش کیا جاتا ہے اب یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ طائرخان نامی کنسٹیبل نے آئی جی سے لے کر تانہ سبیر آباد تک یہ پولیس افسران کو بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے بڑے امتحان میں اس طرح ڈالا ہے کہ آگے گوا ہے پیچھے کہا ہی ہے اب اگر وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں صحیح طریقے سے کیوں کہ وہ زمانہ تو رہی رہا نہیں کہ بس آپ چھوپے چھوپائے کریں ایک ویڈیو پر اس کو ڈیلیٹ کریں پھر یہ کریں وہ کریں انکوائری کریں جیسے میں نے کہا کہ اس کے خلاف وہ کہا گیا ہے کہ اس کو تبدیل کیا کہ اس کے علاوہ ڈی آئی جی کی سربراہی میں کہتا ہے کہ انکوائری کمیٹی قائم کی گئی ہے تو معاملہ یہاں پر رکے گا نہیں اب اگر پولیس صحیح تفتیش اس کی کرتی ہے اس واقعی کی تفتیش اس میں کیا ہے ہم کوشش کریں گے کہ ڈی پی او سی بھی ہم نے وہ کوشش کی کہ موقف لے سکے لیکن رابطہ نہیں ہو اور میرا نہیں خیال کہ ان کے ساتھ رابطہ ہوگا ایسی بات میں اس کے علاوہ یہ تائر خان جو ہیں وہ بھی اگر ان کو بہت زیادہ دباؤ میں نہیں لے گئے ہیں ان سے بھی وہ کریں گے لیکن اس صورتحال میں ہم اور آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں میں تو انشاءاللہ کروں گا کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے اس واقعی کی تفتیش میں یہ تائر خان کی مدد کرنے ہے اور اس واقعی کو زیادہ سے زیادہ ہائلائٹ کرنا ہے اور آپ یہ کہہ سکے کہ پورے دنیا میں اس ویڈیو کو پہلائیں آپ یہ کر سکتے ہیں اور جہاں پہ بھی آپ کا موقع ملے تو اس کا وہ کر سکتے ہیں تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو دستک نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر فالو کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ